ہلو دوستو ویلکم تو میں چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے آئی آر سی ٹی سی ایمیل او ٹی بی نوٹ ریشیف تو یہاں پہ کیسے اس پرابلم کو سالف کرنا ہے کیا اس کا سولیشن ہے یہی اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو انٹر دیکھنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو سائٹنگ اوپن کرنا ہے وہی سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سب کچھ میں بتانے والا ہوں یہاں پہ آپ کو اپنے موبائل کی سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے انٹر فیس آپ کو اپنے سکرین پہ دیکھنے ملے گا یہاں ایک اوپشن ہے ایپس اسے اوپن کریں گے اس کے بعد ایپ مینجمنٹ اوپن کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو جی میل سارچ کر کے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں ایک اوپشن دیکھنے ملے گا سٹوریچ یوسیج کا تو اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو اپنے اپ کا ڈیٹا کلیر کرنا ہے تو کلیر ڈیٹا پہ کلک کریں گے یہاں پہ لکھا ہے گا this app ڈیٹا will be permanently deleted this includes file setting ڈیٹا بیس and other app ڈیٹا اور اوکے اور cancel کا option دیکھنا آپ کو ملے گا تو آپ کو اوکے پہ کلک کرنا ہے اور اپنے اپ کا ڈیٹا کلیر کرنا ہے اس سے آپ کا اپلیکیشن بلکل نیو اور فریش ہو جائے گا یہ ہے پہلی سیٹنگ اور دوستو دوسری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ای میل اوٹی پی آ جاتا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کہاں آیا ہے تو یہاں پہ سپیم میں کبھی کبھی چلے جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو جی میل اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ٹری لائن دیکھنے مل رہا ہوگا یہاں پہ بہت سارے option ہے ٹری لائن پہ کلک کریں گے option دیکھنے ملے گے یہاں ایک option ہے سپیم کا تو سپیم میں بھی چیک کر لینا ہے سپیم میں کبھی کبھی آپ کا اوٹی پی یہاں پہ آیا رہتا ہے تو یہاں پہ اگر اوٹی پی آپ کو نہیں آیا ہے تو خالی آپ کو اپنے اپ کا ڈیٹا کلیر کرنا ہے دوسری چیز یہاں پہ آپ کو اپنے موبائل کا نیٹورک چیک کرنا ہے کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل کا نیٹورک سلو ہو جاتا ہے یا 2G یا 3G سلیکٹ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے آپ کو یہاں پہ پرابلم ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کو چیک کر لینا ہے ہمیشہ آپ کو نیٹورک ہائیسٹ پہ رکھنا ہے یعنی 4G پہ رکھنا ہے اور اگر آپ کے پاس موبائل 5G ہے تو 5G نیٹورک سلیکٹ کر کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا موبائل ایک بار ری سٹارٹ کرنا ہے یعنی بند کر کے چالو کرنا ہے یہ ساری سیٹنگ کو آپ کو فالو کرنا ہے سٹیپ بے سٹیپ اور اس کے بعد جب یہاں پہ آپ اپنے ایپ میں پوری انفرمیشن ڈالیں گے اور اوٹی پی کے لیے ٹرائے کریں گے تو آپ کو اوٹی پی ریسیو ہوئے گا اور آپ کو کوئی بھی دکت نہیں آئے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی اور ہیلپ فول لگی تو لائک ضرور کر دینا اور مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پہ کون سی سیٹنگ آپ نے کی ہے جس سے آپ کو اوٹی پی ریسیو ہوا ہے اور دوستو چینل کو سبسکرائب کر دینا اوکے بائے